آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آکے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تے دن گیا محمد اوڑکنو دوپ جانا تو میری نظر چلی گئے میں نے کہا بھی تو دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بج گئے اور پھر بارہ بھی بج جانے پھر زہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانے اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے بدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی جرے کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آگئے ہے کوئی چاش تک آگئے ہے کوئی زہر تک آگئے ہے کوئی اثر تک آگئے ہے اور کسی کی زندگی کا سورج بلکل غروب ہونے کے قریب آگئے ہے صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک طرازو تو کل میشر کے میدان میں لگے گا ایک طرازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوس والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر طرازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حُس لینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پشتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علماء اتنے ایک قیامت کے دن تو نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکو کار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہوگے وہ بھی کیوں ضائع ہوگے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی اس راستے پر ڈالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے نظر دھڑائیں نا آج ہم کتنوں کو کندوں پہ اٹھا کے قبلستان چھوڑائیں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جا کے قبلستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہوئی جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے جو اپنے کلف لگے کٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تو وقت ہمارے اوپے وہ آنے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا منواہ لیتی ہے میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے پر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک کطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو وضیعت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج کک میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل سطر کٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برف کی طرح پگلا دیں تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برک نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کے صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار اتا کریں رزق تو پاک بھی ہو پھر بھی حساب دیتے بڑی دیر لگے گی نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تو اس لئے ہماری جو توجہ ہے وہ نیکیاں کمانے کی طرف ہونی چاہیے بس انسان کو غلطی لگ جاتی ہے اور ساری زندگی اس کی کابش کوشش جد و جہد مال کمانے میں صرف ہوتی ہے اس کی جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغی صلاحیتیں دی رہی ہیں عقل دی ہے فہم دی ہے بصیرت کا نور دیا ہوا ہے وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں یہ اس کا کام نہیں ہے کوشش اس کو کرنی چاہیے کام کرنا بھی چاہیے میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا لیکن اس کو سب سے زیادہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آخرت کیسے کمانی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق سے مالا مال فرما حضور نے اشارت فرمایا من احب دنیا ہو ادرہ بی آخرہ تہی جو دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت میں نقصان ضرور ہوگا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی دنیا سے اس کی آخرت میں نقصان ضرور ہوتا ہے ومن احب آخرہ تہو ادرہ بی دنیا ہو جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو دنیا کا نقصان اسے اٹھانا ہی پڑتا ہے جب اس کی ترجیح ہوتی ہے آخرت تو سودہ بکر ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا تو نقصان تو گیا تھوڑی سی رشوت دینے سے کام ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دینے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے گاہک کا اعتبار بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا تو جس نے آخرت کا سوچنا ہے اس کو دنیا کا نقصان کرنا ہی پڑے گا اور جس نے دنیا کا سوچنا ہے اس کو آخرت کا نقصان کرنا ہی پڑے گا دو چیزیں اب حضور نے اپنے غلاموں کو مشورہ کہا دیا حکم کہا دیا فَآَصَرُوا مَا يَبْقَ عَلَى مَا يَفْنَا کہا جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو اختیار کر لو جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو چھوڑ دو نقصان اس کا کر لو جو فنا ہونے والی ہے اور جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کا نقصان نہ کرنا تو ہمیں دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے لیکن اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہم سب کی آخرت بہتر کرے سوا نامی ایک شخص ہے حضور سے گھوڑے کا سودا ہوا آگر قیمت لینے گئے تو وہ واپس آتے ہوئے کسی کے زائد پیسوں کے لالچ میں آکے مکر گیا حضور کہے خریدہ اور وہ کہے میں پیچے ہی نہیں حجوم اکٹھا ہو گئے اس نے سوچا کہ حالات کا رخ جو ہے وہ ان کے حق میں جائے گا چونکہ صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو اس نے کہا جی دو آدمیوں کے مابین جب نزا بن جائے تو اس کے تشفیہ کی صورت کیا ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ لائے والیمین والامن انکر جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے حضور نے کہا پھر تیہ ہو گیا اگر آپ نے مجھ سے گوڑا خرید ہے تو کوئی گواہ دے اسے پتا تھا گواہ موقع پر کوئی نہیں نہیں تو مجھ سے قسم دے دے قسم لینے کے لئے وہ تیار تھا اب حضور قسم اس کے مطالبے پر نہ دیتے گواہ نہ پیش چکتے وہ قسم دے دیتا فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتا مجمع میں موجود ایک شخص حضرت خزیمہ بن ثابت انساء رضی اللہ تعالیٰ میں آگے بڑھے سوا سے مخاطب ہوئے گواہی مانتا ہے میں گواہی دیتا اللہ کے رسول نے تجھ سے گوڑا خرید ہے جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں ہوا ہے اس کو گواہی مطلوب تھی اور اس نے قیمت سے دینا تھا کونسا مفت دینا تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ بڑھا حضور نے قیمت اسے دیتی گوڑا پکڑ لیا لوگ ہٹنے لگے مجمع چھٹنے لگا حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلائے کہا خزیمہ بات بھی سچی گوڑا بھی مل گیا لیکن تم نے گواہی کیسے دی تم تو موقع پر موجود نہیں تو حضرت خزیمہ نے جو جواب تھی بلا اس کو دیکھا تھا آپ نے کہا نہیں حضور نے حضرت خزیمہ کا حد پکڑ کے فضا میں بلند کیا جانے والے ٹھہر جائیں سن لو میری بات کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائموں کا تو ذات باری تعالیٰ پر یہ یقین اور یہ تیقن یہ حضور کے کہنے پر ہوا آفاک کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں